بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں بنانے لگیوں اروی کے پتوں کی سبزی یہ دیکھئے اس کے لیے میں نے اروی کے پتے بازار سے منگوال لیے بندل پورا ابھی کھول ہے ابھی اس میں سے چھانٹی کریں گے جو جو پتے صحیح ہوں گے ان کو رکھیں گے جو خراب ہوں گے ان کو نکال دیں گے آپ کو میں اس کو کاٹنا بھی دکھاتی ہوں اس طرح سے ہم اس کی یہ جو ڈنڈی ہے بیچ والی یہ چاکو لے کے یہاں سے ہم اس کو نکالتے جائیں گے اس طرح اس طرح ہمارا یہ پتہ بڑے ڈنڈھل سے صحیح ہو جائے گا اس کو ہم کینچی کی مدد سے یہاں سے دو ہی سو میں تقسیم کر لیں گے یہ ہمارا ایک پتہ بن گیا اب اس کے یہ جو کنارے یلو یلو ہیں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ہم تراش لیں گے یہ دیکھیں یہ ساف ستھرا پتہ ہمارے پاس آ گیا ہے اسی طرح میں سارے یہ جو پتے ان کو تیار کروں گی اور پھر آپ کو میں یہ بنانا بھی سکھاتے ہوں یہ بہت مزے کہ اس کے پکوڑے بھی بنتے ہیں اور اس کا سالن بھی بہت زبردست ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ فش کھا رہے ہیں زائیکی میں بہت اس سے سیمیلر ہوتا ہے اسی طرح ہم یہ بڑے والا پتہ نکالتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں آپ ماشاءاللہ میں نے یہ ایک پیالا بیسن کا لے لیا ہے تقریباً ڈیڑھ پاؤ تو بیسن ہو گئی اس میں میں شامل کروں گی ایک چمچ بھار کے نمک کی ڈیڑھ چمچ لال میرچ پاوڈر ہے آدھی چمچ ہلدی پاوڈر ہے اور دو چمچ سوکا دھنیا پاوڈر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سب کو بیسن میں شامل کریں گے پیالے کو پلیٹ میں اس لیے رکھا ہے کہ شلو پر جو ہے ہمارا بیسن اور نہ گرے تاکہ ہماری شلو صاف رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں پانی شامل کرتے جائیں گے اور ہاتھ سے اس کا بیٹر تیار کر لیں گے بہت زیادہ پتلا بھی آپ نے اس کا گھول بنانا اور نہ ہی بہت زیادہ سخت کے پتے پھٹ جائیں لگاتے ہوئے اچھی میڈیم سی اس کی جو ہے نا وہ شکل رہے تاکہ وہ جب پھیلائیں ہم ہاتھ سے تو ایزیلی پورے پتے پر پھیل جائیں بہت زیادہ 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 اور بہت زیادہ کی مدد سے اب اس کو پھینٹوں گی تاکہ اب یہ ایک جیسی شکل میں سموٹ بنے اس طرح کر کے اس کو پھینٹتے جائیں گے یہ دیکھ رہے آپ نیچے گر رہا دھونی پڑے گی آپ کو پوری شرف ساف نہیں کرنے پڑے گی کوئی بھی لمس نہ اس میں رہ جائے کوئی گٹلی نہ رہ جائے بلکل سموٹ چکل دینی ہے ہم نے اس کو پانی ساتھ ساتھ بڑھاتے جائیں گے میرے حیال میں یہ اتنی اس کی گاڑی لائی بلکل ٹھیک ہے اس کو مچھے سے تیار کر کے رکھ لیتے ہیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بلکل بیٹر ہمارا سموٹھ تیار ہو گیا ہے اس کو میں کروں گی سائٹ پہ اور آپ کو ایک پتے پہ پینے لگا کے لکھاتے ہیں اوہوہ اس طرح ایک بڑا ٹری لے لیں گے یہ ہاتھ کی مدد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو لگاتے جائیں گے سموٹھ سی پھیلتا جائے گا کوئی اتنا یشو نہیں ہے اب آپ کو پتا چل جاؤ گا کہ میں نے اتنا پیالا بھر کے بیسن کو کیوں بنایا کیونکہ کافی مقدار میں اس پر بیسن لگتا ہے اس طرح سے پکڑ کے ہم اس کو رول کرتے جائیں گے یہ اس طرح دیکھ رہے ہیں جب ہم یہ آگ پہ رکھیں گے اس پہ سٹیم کرنے کے لیے تو یہ جلدی سے جھوڑ جائے گا کوئی اتنا یشو نہیں ہوگا اس کا اسی طرح ہم دوسرا پتہ لیں گے اور اس کو بھی ہلا لیں گے اس پر بھی بیسن کو اس میں شاید بیسن زیادہ لگ گیا اس لئے موبائر نکل رہا ہے یہ دکھئے اسی طرح میں سارے رول بنا کے تیار کر لوں گی پھر آپ کو سٹیم کرنے کے لیے دکھاتی ہوں ہم نے پانی ڈال کے بوائل کر لیا دیکھ رہا ہے اس میں جوشانہ شروع ہو گیا اب اس میں یہ چھلنی دھوکے رکھ دوں گی اور اس پر اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے جو پتے ہیں ان کو ہم جوڑ دے جائیں گے گیا 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 موسیقی 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 سائز میں کٹتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں ایک ہی ہاتھ سے یہ کٹ رہے ہیں اس طرح میں سارے کاٹ کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں پھر ہم ان کو فرائی کریں گے تیل میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ لیا ہے اور تقریباً یہ گرم ہو بھی چکا ہے اب اس میں میں آہستہ آہستہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالتی جاؤں گی چھوٹی کڑائی اس لئے لیے ہے کہ اس میں گہرا آئل آ جائے گا اور یہ آئل ہمارا خراب نہیں ہوگا اسی کو ہم پھر مسالے میں یوز کر لیں گے درس اتنے انف ہو جائیں گے دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہمارے فرائی ہو چکی ہیں جب وہ فرائی ہوتے ہیں تو اوپر اوپر ماشاءاللہ تہرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہلکی ہو جاتے ہیں اس طرح دوسرے چمٹے پہ مارنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ پائر ہمارا جلدی سے نہیں کر جائے ساتھ میں کھڑ کھڑ میری میڑ کی چل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالتے ہیں ان کو زیادہ نہیں ہلانا کیونکہ وہ ٹوٹنے کا ذرا ڈار ہوتا ہے تھوڑے ساتھ تو لے نے دیا کریں پھر ہلائیں اور اگر آپ نے پکوڑوں کی شکل میں کھانے ہیں تو آپ اس طرح ان کو اس ٹائم پر یہ کھا سکتے ہیں بہت مزے کے بہت کرنچی ہوتے ہیں تو ایزے پکوڑے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک اور بھی کر سکتے ہیں کہ جب یہ اس طرح ہو جائیں تو بہت پتلا سا بیٹر بنا کے بیسن کا اس میں ڈپ کر کے پھر ان کو فرائی کرتے جائیں پھر ان سے تھوڑا سا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا دیکھیں آئل ہمارا بلکل صاف شفاف نکلایا ہے اب میں اس کو دوسری کڑائی میں ڈال لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا میں مسالے کے لیے چاہیے جرم ہے ہاتھ تھوڑا سا بچا کے ڈالنا مچیں تیل جو تھا اس کو میں نے اس کڑائی میں نکال لیا ہے نکالنے کے بعد میں نے اس میں دو عدد کٹے ہوئے پیاز ڈال لیا ہے اب ان کو میں گولڈن ہونے دوں گی یہ تین عدد ٹیماتر لے لوں گی میں ان کو باریک کٹ لوں گی نچ براؤن پیاز ہو چکی ہے اب میں ان میں یہ ٹیماتر کٹے ہوئے شابل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا ان کو کلنے دیں گے تھوڑا سا کروں گی پانی شامل بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں میں مسالے شامل کروں گی جس میں آدھی چمچ نمک ہے آدھی چمچ سرکمچ پاوڈر ہے آدھی چمچ حلدی پاوڈر ہے ایک چمچ سوکا دھمیاں پاوڈر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے صرف مسالے کے لئے ڈالنے ہے یاد رکھیں کہ ہم نے پتوں کے لئے جو پہلے ہم نے بیسن ملایا تھا اس میں ہم نے سارے مسالے شامل کر کے اس کو گھولا تھا اس کا بیٹر بنایا تھا تب جا کے ہم نے ان کو پتوں کے لگا کے ان کو بنایا ہے اس لئے ان کا ٹیسٹ جو ہے اس میں چلا گیا ہے اس کے مطابق اب یہ صرف مسالے کے مطابق ہم نے ڈالا ہے اگر آپ وہ جیسے اپنے سالن میں ڈالتے ہیں اس روٹین سے ڈالیں گے تو وہ نمک مرچ بہت زیادہ ہو جائے گا اس لئے قوانٹیٹی آپ نے ہاف رکھنی ہے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اس میں میں خلقا سا پانی دوں گی ایک یعنی ایسے ایک ہتھیلی کی بھر کے چلو سا ایک تاکہ تھوڑا سا نا یہ اس میں لکورڈ ہو جائے پھر اس میں پتے جو ہیں شامل کریں گے یہ دیکھئے اس میں بس اتنا سا جس سے ہمارا مسالہ جو ہے وہ سہی طرح میلٹ ہو جائے اب اس میں ہم یہ پتے شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پکوڑوں کی طرح آپ نے کھانی ہو تو اسی طرح ان کو رکھ کے آپ کھا سکتے ہیں یا پھر ان میں آپ ہلکا سا بیسن لگا کر اس کا پتلا سا بیٹر بنا کے بیسن کا تو اس میں ڈب کر کے آپ فرائی کر کے آپ پکوڑوں کی شکل دے کے اس کو کھا سکتے ہیں دونوں صورتوں میں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے آپ مچھلی کھا رہے ہیں آپ کو اس طرح کا اس کا ذائقہ آئے جا وہ تھوڑا بھنڈیوں کی طرح اس کا مسالہ تھوڑا کھڑا ہی رکھتے ہیں اب اس کو آج ہلکی کریں گے اور دم پر لگا دیں گے ہمارا سالن دم پر تھا تب میں نے ساتھ ہی تندور کی روٹیاں لگا لیا ہے یہ دیکھیں ابھی میرے آٹے والے ہاتھ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ گرمین گیس ورلا تندور ہونے کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ جس طرح کا سالن ہو اس طرح کی روٹی بنا سکتے ہیں اس میں نان بنا سکتے ہیں اس کا دم ہٹا کے چیک کرتے ہیں بسم دلہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور قدرتیں ہمارے ساتھ بس یہ ریڈی ہو چکا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے بھنڈیا کرے گے بنے میں اسی طرح کا سالن لگ رہا ہے ہم دھنیا شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر آپ دیکھ لیں میں نے گرم مسالہ ایڈ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اس کا اتنا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کے اوپر دیجئے ہمارے اروی کے پتے بند کر تیار ہو چکی ہیں مجھے امید ہے آپ کو انشاءاللہ یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ ضرور بنائیں گے بنائیں کھائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے